اسلام علیکم بچو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ FSE Mathematics Part 2 کا سلیبس چال رہا ہے اور آپ Multi Mathematics کا چینل دیکھ رہے ہیں بچو لیکچن نمبر 85 تک ہم نے چپٹر نمبر 4 جس کا ٹائٹل ہے Introduction to Analytical Geometry اس چپٹر کی ایکسرسائز 4.4 question نمبر 3 تک ڈسکس کیا تھا یہ لیکچن نمبر 86 ہے اور اس میں ہم نے ایکسرسائز 4.4 question نمبر 4 سے آن ورڈ آگے چلنا ہے اور اس لیکچر میں ہم نے یہ والے جو question نمبر میں نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں یہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں question نمبر 4, question نمبر 5, question نمبر 8, question نمبر 16 اور 17 تو بچو باقی کے جو questions ہیں وہ ہم نے drop نہیں کرنے وہ فردر جو آگے next lecture آنے والے ہیں وہ ان میں آپ کو ملیں گے questions کیونکہ یہاں پر یہ ذرا میں نے topic کو اکٹھا کیا ہے یہ سارے ایک ہی topic سے related question تھے تو اس لیے یہ میں پہلے کہا رہا ہوں جو same topic کے question ہوں گے وہ next lecture میں انشاءاللہ deliver کیے جائیں گے تو next lecture کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ چینل کو subscribe کیجئے اور bell کے icon کو press کر دیجئے تاکہ جیسے ہی میں next lecture upload کروں اس کا notification جو ہے بچو آپ لوگوں کو محصول ہو اور دوسری جو چیز ہم یاد کرواتے ہیں آپ کو remind کرواتے ہیں وہ ہے آپ کی ویڈیو quality اپنی ویڈیو quality جو ہے وہ لازمی adjust کیا کریں کچھ دوستوں نے کمپلینٹ کی ہوتی ہے کہ صرف white board جو نہ وہ blur آ رہا ہے تو white board blur نہیں آ رہا بچو white board جو ہے وہ HD quality پہ بنا ہوا ہے اس کی ملک ویڈیو جو ہے وہ HD quality پہ ہے دکھائی دیتا ہے بس آپ تھوڑا سا اپنی mobile کی جو وہ setting ہے اس کو ٹھیک کر لیں ویڈیو quality بچو اپنی بڑھا لیں گے کم سے کم 360 پہ رکھیں گے اور mobile کی brightness جو ہے وہ بڑھا دیں گے تو آپ کو white board بہتر دکھائی دے گا باقی اگر net package اچھا ہے یہ وائی فائی use کر رہے ہیں تو پھر میں چاہوں گا کہ آپ 480 پر یہ 720 پر دیکھیں آپ کو white board clear دکھائی دے گا تو بچو exercise ہمارے پاس ہے یہاں پہ میں لنک دیتا ہوں کہ exercise ہمارے پاس 4.4 ہے اور question number 4 سے onward ہم نے چلنا ہے اور question number 4 5, 8, 16 اور 17 اس میں ہمارا جو concern ہے وہ کس topic کے ساتھ ہے وہ ہے ہمارے پاس concurrency اب concurrency کیا ہے دیکھو بچو سب سے پہلے تو یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھو کہ اگر ہمارے پاس two lines آپس میں cut کریں تو اس point کو ہم نام دیتے ہیں point of intersection کا اور اگر یہاں پہ ہم یوں کہتے ہیں کہ two or more lines passes through the same point then the same point is called point of concurrency اور وہاں پر وہ تینوں lines کیا کہلائیں گی concurrent کہلائیں گی تو بچو یہاں پہ question number 4 ہے اس میں دیکھو مجھے three conditions three equations given ہیں ایک وائے دوسرا وائے تیسرا وائے یہ three اصل میں equations مجھے given ہیں اور مجھے کیا کرنا ہے ان کی condition معلوم کرنی ہے کہ اگر lines concurrent ہو تو condition جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے تو dear students آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو ان equations کو ٹھیک کر لینا ہے ان equations کی حالت کیا بنا لینا ہے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے جی m1x minus y plus c1 is equal to 0 یعنی یہ جو y ہے اس کو آپ دوسری جانب لے جائیں گے m1x minus y plus c1 is equal to 0 پھر دوسری line ہو جائے گی m2x minus y plus c1 equal to 0 اسی طریقے سے m3x minus y plus ہو جائے گا c3 is equal to 0 تو بچھو آپ نے equations کو ذرا ٹھیک form میں لکھ لیا تو یاد رکھو کہ جب lines concurrent ہوتی ہیں تو ان کا determinant ان کے جو coefficients ہیں ان کا determinant 0 کے equal ہوتا ہے تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں according to given condition given condition کے مطابق ہمارے پاس اگر lines concurrent ہوتی ہیں تو ان کے coefficient کا جو determinant ہے اب دیکھیں coefficient یہاں پہ پہلی line میں m1 ہے اور اس کے بعد y کا coefficient جو ہے وہ کچھ نہیں ہے تو minus 1 ہوگا اس کے بعد تیسرا constant c1 آ جائے گا پھر دوسری دوسری line کے coefficient لکھیں گے تو وہ ہو جائیں گے m2 minus 1 c1 third line کے coefficient m3 minus 1 c3 so determinant will be equal to 0 تو بچھو اب آپ نے یہاں پہ determinant کو solve کرنا ہے اور ویسے تو determinant کو آپ جیسے مرضی solve کر لیں کوئی issue نہیں لیکن یہاں پر اگر ہم properties کی through اس determinant کو solve کرتے ہیں تو ہمارا question تھوڑا سا آسان ہو جائے گا اور اس کا answer ہے وہ book کے ساتھ میچ کر جائے گا دیکھیں میں یہاں پہ کیا کرنے لگا ہوں میں یہاں پر ایک activity perform کرنے لگا ہوں ذرا محسوس کیجئے گا اس کو note کی جائے یعنی m2 میں سے minus کرو گے m1 کو تو یہاں پر لکھا جائے گا m2 minus m1 اور minus 1 میں سے minus کرو گے minus 1 کو تو یہاں پہ رفور کر لیتے ہیں minus negative 1 میں سے minus کرو negative 1 کو تو یہ بنے گا negative 1 positive 1 اور answer is 0 تو ultimately یہاں پر لکھا جائے گا ہمارے پاس 0 اور یہاں پر بچو یہ c2 لکھنا تھا c1 لکھا گیا غلطی سے تو یہاں پہ اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں یہ c2 ہے جی اچھا اب یہاں سے آگے آپ نے third column میں جانا ہے تو کیا ہوگا c2 میں c1 جو ہے وہ minus ہوگا c2 minus c1 ہو جائے گا m3 minus m2 minus 1 میں سے minus 1 کو minus کریں گے تو 0 ہو جائے گا c3 میں سے c1 minus ہو جائے گا c3 minus c1 اور first row جو ہے وہ آپ کی as it is آ جائے گی m1 minus 1 and c1 اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو first year میں chapter number 3 exercise 3.3 پر ہم نے determinant کی properties use کی تھی تو انہی میں ایک property تھی کہ کسی ایک row میں سے دوسری جو کو add یا subtract کیا جا سکتا ہے تو میں نے وہ hi properties یہاں پر use کر لیں تو dear students آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے دیکھیں آپ لوگوں نے determinant کو expand کرنا ہے by using the لگتی ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ہم نے criteria لگایا تھا کہ اگر ہم first row سے expand کرتے ہیں تو plus minus plus ہوتا ہے اور second row سے expand کرتے ہیں determinant کو minus plus minus ہو جاتا ہے تو یہ rule آپ نے لگایا ہو ہے تو دیکھیں فارمولے کے مطابق میں یہاں پر چلنے لگا minus sorry m2 minus m1 اور یہ ہو جائے گا ہمارے پاس c2 minus c1 پھر آخر میں ہو جائے گا m3 minus m2 بلکہ یہاں پہ بھی m1 آ جائے گا c3 m3 minus m1 ہو جائے گا اور یہاں سے آگے ہو جائے گا بچو c3 minus c1 جی بچو دیکھیں میں نے یہاں پہ تھوڑی correction کر لیا یہاں پہ ہمیں mistake ہوئی تھی میں نے correct کر لیا میں نے کیا کیا r2 میں سے r1 کو minus کیا تو اس کا مطلب ہے m2 minus m1 لکھا جانا چاہیے اور m3 minus m1 لکھا جانا چاہیے r3 minus r1 کے روز ہے تو یہاں سے آگے determine close ہوگا پھر یہ plus negative اور negative یہ تو ہو جائے گا positive اب یہ ہمارے پاس determine رہ گیا جس کا order 2 by 2 ہے تو اس کا مطلب ہے 2 by 2 کا order ہے وہ آپ پتہ ہے کہ کس طریقے سے expand کرتے ہیں کس طریقے سے determine کو open کرتے ہیں یہ diagonal کے elements آپس میں multiply کر لیتے ہیں main diagonal کے minus secondary diagonal کے elements multiply کر لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس m2 minus m1 multiplied by c3 minus c1 minus ان دونوں کو multiply کریں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس m3 minus m1 multiplied by m3 minus m1 multiplied by یہ ہو جائے گا c2 minus c1 this is equal to 0 اب یہ negative term دوسری طرف لے جائیں گے تو یہ بنے گا ہمارے پاس m2 minus m1 multiplied by c2 minus c1 this is equal to m3 minus m1 multiplied by c2 minus c1 this is equal to 0 تو یہ بچو ہمارے پاس required answer ہے اب بک میں یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے دیکھ لیجئے گا یہ تو یہاں پہ روک دیجئے گا یہ تک جائیے گا تو یہ ہمارے پاس ہے condition for the concurrency of these three lines اس کے بعد next بچو ہمارے پاس question number 5 ہے اور question number 5 میں بھی ہم نے یہی کام کرنا ہے condition of concurrency use کرتے ہوئے ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے پی ایک unknown constant ہے اس کی جو value ہے وہ ہم نے کیا کرنی ہے فائنڈ کرنی ہے تو dear students ہم یہاں پر لکھتے ہیں solution according to given condition اب یہ بات تو اس نے اس سوال میں بتائی ہوئی ہے کہ lines جو ہیں وہ concurrent ہیں آپ نے پی کی قیمت بتانی ہے تو جب اس نے کہا ہے کہ lines concurrent ہیں تو اس کا مطلب ہے determinant جو ہے ان کے coefficients کا 0 کے equal ہے تو یہاں پر بچو دیکھو میں اس کو solve کرنے لگا 2 minus 3 minus 1 3 minus 1 minus 5 3 P and 8 this is equal to 0 اب یہ عام determinant کی حالت ہے determinant expand کرتے جائیں تو P کی قیمت calculate ہوتی جائے گی دیکھیں میں یہاں سے اس کو first row سے expand کرنے لگا پلاس 2 پہلا پلاس ہے فارمولے کے مطابق یہ row اور یہ column ختم ان دونوں کا product ہو جائے گا minus 8 ان دونوں کا product minus اور minus plus 5 P ہو جائے گا اس کے بعد minus فارمولے کے مطابق ہے اور minus 3 یہاں پر لکھیں گے تو plus 3 ہو جائے گا پھر یہ row اور column ختم ہو جائیں گے first row second column تو 3 8 24 ہو جائے گا minus فارمولے کا لیکن 3 5 15 جب کریں گے تو minus 15 تو minus اور minus plus 15 آ جائے گا اس کے بعد plus فارمولے کے مطابق ہے لیکن minus 1 یہاں پر لکھا ہوا ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے plus اور minus minus 1 into ان دونوں کا product لیں تو plus 3 this is equal to کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا اس کے بعد next آپ نے کیا کرنے جی اندر ساروں کو multiply کرنے دیکھیں 2 کو minus 8 سے multiply کرنے minus 16 2 کو 5 سے multiply کرنے 10 24 plus 15 39 ہو گا 39 کو بچو آپ multiply کریں 3 سے تو 39 multiplied by 3 117 اس کا answer آ جائے گا پھر minus 3 p اور minus 3 equal to 0 ہو گا تو dear students یہاں پر دیکھیں کہ 10p minus 3 p this is 7p 117 minus 19 کریں گے تو plus 98 equal to 0 ہو جائے گا so 7p this is equal to minus 98 and p is equal to minus 98 divided by 7 so p will be equal to minus 14 so this is the answer تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت آسان سی بات تھی تو یہ condition آپ نے یاد رکھنی ہے بچوں کہ جب بھی وہ کہے کہ lines concurrent ہیں تو اس کا مضال ہے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس determinant جو ہے وہ کوفیشنٹس کا وہ zero ہے یا نہیں ہے اگر وہ zero ہے تو اس کا مضال ہے lines concurrent ہے اگر coefficients کا determinant 0 نہیں ہے تو lines concurrent نہیں ہے اور اس طرحے سے اگر آپ کوئی constant پوچھ لیتا ہے کہ اس constant کی value بتاؤ جب کہ lines concurrent ہیں تو آپ لیترمن کو 0 کے equal رکھیں کلکولیٹ کر کے جو بھی constant ہو گا اس کی value آپ find کر لیں گے تو بچو یہ question number 4 اور 5 تھے اس کے بعد دیکھتے ہیں question number 8 16 اور 17 کہ ان میں کیا کرنا ہے question number 8 بچو دیکھو یہاں پر لکھا ہوا ہے 4x minus 3y minus 8 equal to 0 3x minus 4y minus 6 پہلے یہ چیک کرنے کہ کیا یہ lines concurrent ہیں یا نہیں ہیں جب ہم concurrency چیک کریں گے اور اگر یہ ہو گیا کہ lines concurrent ہے وہ کہتے کہ اگر یہ lines concurrent ہے then find the point of concurrency تو آپ نے جس point پر یہ ساری lines meet کرتی ہیں آپ نے point بھی معلوم کرنا ہے تو بچو equal to zero نہیں رکھنا اس کو zero کے equal نہیں رکھنا کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ zero کے equal ہے یا نہیں ہے اگر یہ zero کے equal ہوا تو یہ lines concurrent ہوں گی تو ہم نے یہاں پہ دیکھئے کرنا کیا ہے اس determine کو ویسی expand کرنا جیسے آپ نے first chapter number 3 میں پڑھا تھا آپ اس کو first row سے expand کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ first row کے مطابق جب ہم expand کرتے ہیں تو plus minus اور plus کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے میں کرنے لگا ہوں positive 4 into ان دونوں کا product آئے گا minus 4 اور minus 2 this is 8 minus فارمولے کے مطابق ہے minus 6 اور minus 1 کریں گے تو plus 6 تو yes it is رہے گا اس کے بعد minus یہ فارمولے کا رہے گا اور minus 3 جب کریں گے تو minus plus 3 ہو جائے گا پھر first row second column ختم ہو جائے 3 into minus 2 کریں گے تو minus 6 آ جائے minus فارمولے کا آپ نے plus فارمولے کے مطابق لکھنا ہے اور minus 8 یہاں پر جب لکھیں گے تو plus minus minus 8 ultimately ہو جائے گا اور into کیا لکھیں گے ان دونوں کا product یعنی first row third column ختم کریں 3 into minus 1 کریں minus 3 ہو جائے گا minus minus 4 اور 1 کو ملٹیپلائی کریں گے تو ان دونوں کا جواب آئے گا minus 4 تو minus plus 4 ہو جائے گا so this is equal to 4 multiplied by 8 minus 6 2 ہو جائے گا plus 3 into 0 minus 8 into 1 تو dear students یہ بنے گا 8 plus 0 minus 8 اور ultimately result ہو گیا جی 0 تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس یہ بات ثابت ہو گئی concurrent تو اب یہ بات پہلی تو پوری ہو گئی کہ lines concurrent ہیں اب دوسری بات ہے کہ جی اگر lines concurrent ہیں تو ان کا point of concurrency کیا ہوگا تو بچوں ہم کیا کرتے ہیں اس کو line 1 اس کو line 2 اور اس کو line 3 کا نام دے دیتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ کیا کرنے کوئی سی دو گی تو کوئی سی دو lines کو 1 اور 2 کو کر لیں 1 اور 3 کو کر لیں 2 اور 3 کو solve کر لیں simultaneously تو میں یہاں پہ کیا کرنے لگا ہوں میں 1 کو 3 کو use کرنے لگا ہوں دیکھیں میں یہاں پہ کرتا ہوں equation 1 minus 4 multiplied by equation 3 تو یہاں پہ یہ ہو جائے گا 4 x minus 3 y minus 8 equal to 0 تو dear students اس کو جب 4 سے multiply کریں third equation کو تو یہ ہو جائے گا 4 x minus 4 y minus 8 equal to 0 اب دیکھیں یہاں پہ دونوں کے coefficient same ہو گئے اور ان کے alarmتے بھی سائن بھی same تھے تو میں سب ٹیٹ کر رہا تو یاد رکھیں کہ دونوں کے جس variable کو ہم نے eliminate کر نا ہے اس کے variable کے sign اگر same ہو تو minus کرتے ہیں اور اگر sign change ہو تو add کرتے ہیں تو بچھو اب ہم نے یہاں پہ کرنا ہے اس کو plus اس کو plus اور minus کر دینا ہے so یہ 4x سے 4x cancel ہو جائے گا plus 4y minus 3y y ہو جائے گا minus 8 plus 8 0 ہو جائے گا چلیں y کی value ہو گئی ہمارے پاس 0 اب y کی value 1 میں 2 میں یا 3 میں جس میں آپ کا j چاہے put کر x کی value آپ حاصل کر سکتے میں 3 کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ آسان ہے تو اس minus 2 equal to 0 so x is equal to 2 ہو جائے گا پھر ہم لکھیں گے یہاں پر point of concurrency is x کی value پہلے لکھی جائے گی 2 اور y کی value 0 بعد میں لکھی جائے گی so this is the answer تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی بات as such مشکل نہیں ہے جس میں ہم کہیں کہ problematic question ہے تو hope ہو کہ آپ کو یہ بات clear ہو گئی ہوگی کہ اگر lines concurrent ہوں تو ان کا point of concurrency کیسے نکالتے ہیں تو کوئی سی دو equations کو solve کر لیتے ہیں simultaneously اور ہمارے پاس point of concurrency آ جاتا ہے چلیں دیکھیں دیکھیں question number 16 اور 17 question number 16 exercise 4.4 اور 17 اس لیکچر میں دیکھو بچھو بہت easy سی بات ہے آپ کو 3 equations given ہے question number 16 میں x plus 3y minus 2 is equal to 0 2x minus y plus 4 equal to 0 x minus 11y plus 14 is equal to 0 آپ نے ایک تو اس کو matrices کی form میں لکھنا ہے اور matrices کی form تو آپ معلوم ہے بہت آسان ہے matrices کی form میں کیسے لکھا جاتا ہے دیکھیں ہم یہاں پر اس کی coefficient matrix بنائیں گے یہاں پہ 1 ہے تو 1 3 minus 2 پھر دوسری equation ہو جائے 2 minus 1 4 1 minus 11 and 14 multiplied by اب اس میں بچھو variable کون کون سے ہے پہلا variable x ہے دوسرا variable y ہے اور تیسرا variable نہیں ہے لیکن اس کی جگہ آپ نے ضرور fill up کرنی ہے اس کی جگہ آپ 1 لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس x y 1 this is equal to اب right side میں سارے ہی 0 ہیں تو equal to کیا لکھا تو ہم کیا کریں گے 4 concurrency دیکھیں جی 4 concurrency جو coefficient matrix ہے اس کا determinant لے لیں 1 3 minus 2 2 minus 1 4 1 minus 11 and 14 اس کو ہم نے چیک کرنے کہ آیا اس کا determinant 0 آتا ہے یا نہیں آتا تو dear students آپ کو معلوم ہے کہ کیسے آپ نے expand کرنے میں اس کو جلدی سے solve کر دیتا ہوں تو یہ پہلا ہو جائے گا 1 یہ بن جائے گا minus 14 اور plus 44 پھر ہو جائے گا minus 3 first row second column گیا تو 2 14 are 28 ones are 4 ہو جائے گا اس کے بعد plus ہوتا ہے plus minus minus کر 2 آ جائے گا first row third column جائے minus minus 22 اور plus 1 so this is equal to 30 this is 24 24 کو 3 سے multiply کریں گے تو minus 72 یہ minus 21 ہے minus 21 کو minus 2 سے multiply کریں گے تو plus 42 ہو جائے گا so 0 آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ lines کیا ہو گئیں lines are concurrent ہو گئیں اسی طریقے سے بس یہ سوال یہیں پہ end ہوا اسی طریقے سے question number 17 اب آپ کو matrices کی form میں دیا ہوا ہے آپ کو یہ equations بنانی ہے اس طرح سے اور اس کے بعد ان کی concurrency بھی چیک کرنی ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ کیا کریں گے concurrency 1 2 0 1 0 1 and 2 تو بچو آپ اس کو ایسا کریں کہ second column سے expand کر لیں تو کام آپ کا کام ہو جائے گا دیکھیں پہلا minus دوسرا plus تیسرا minus کریں گے تو result بن جائے گا آپ کے پاس 0 0 minus اور minus plus 1 ہو جائے گا اور پھر یہ row ختم second column ختم so answer is 0 not equal to 0 تو اس کا مطلب ہے lines are not concurrent lines are not concurrent باقی آپ نے اس کی equations بنانی ہے equations کی form میں لکھنے تو کیا کریں گے ان دونوں کو multiply کر کے لکھیں گے آپ کے پاس یہاں پر answer آ جائے گا دیکھئے آپ نے یہاں پر لکھنا تھی plus 0 y اس کے بعد minus 1 equal to 0 تو پھر دوسری equation ہو جائے second row multiplied by variable column 2 x plus 0 y plus 1 equal to 0 third equation بن جائے 0 x minus y plus 2 is equal to 0 now ultimately اس کا جو answer بنے گا x minus 1 equal to 0 2 x plus 1 equal to 0 اور پھر بنے گا minus y plus 2 equal to 0 یہ three lines میں کیا ہوں گی حاصل ہوں گی تو بچو یہ ہمارا lecture number 86 تھا میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی مشکل بات نہیں تھی اس میں ہمارا سمپل ایک ٹاپک رہا جس کا نام تھا point of concurrency تو point of concurrency ہم نے سارا کا سارا اس lecture میں discuss کیا اور اس کی مختلف حالتیں جو ہیں وہ دیکھیں تو امید ہے بچو آپ کو یہ lecture اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ کو یہ lecture اچھا لگا تو کائن لی لائک کیجئے گا اور اس کا لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جن کے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے ان کے آپ حلب کر سکتے ہیں تینک یو بچو نیکس لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ